اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل لائف ٹائل ویچ سیلز شان ہوپ یو آر فائن آج تو بہت حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ سب کچھ کیا اور ہے ایکچلی آج میں کیا کرنے والی ہوں آج میں اپنے ویلوگ میں آپ لوگوں کو ان کاؤسٹیوم کی بارے میں ایک اوورویو دینے والی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ہزبن کے ساتھ کامپلیمنٹ کریں اور آپ لوگوں کی میچنگ میچنگ ہو جائے تو آپ اس طرح کے ڈریس اپ کر سکتے ہیں آج کل یہ فیش ٹیل والا کافی جو ہے فیشن کے اندر ہے اور ٹائٹس بھی فیشن کے اندر آگئے تو میں نے سیم بیج کلر کا ہی فیش ٹیل والا لیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے سیم ہی ٹائٹس لیے تھے اور بیج کلر کی ہی سیوز پہنے تھے جبکہ مجھے اس کے ساتھ کیوٹریکل جو ہے وہ میرون کلر کی بھی میں لگا سکتی تھی اور یہ کامپلیمنٹ کی ہے زشان کی پینٹ کے ساتھ اور اس کے اندر میں نے پریفر کیا ہے کہ میک اپ لائٹر ٹون کے اندر ہو آئی شیڈ میں نے لائٹ سے جو تھے پیچ سے کلر کے لگایا ہوئے تھے اور اس کو ہلکا سا گولڈن ٹچ دیا تھا میں نے تو اس کی وجہ سے جو ہے آئیس پیری لگ رہی تھی آئیس جو ہوتی میں نے ہلکی جو لائننگ دے دی تھی جیسے آئی لائنر بھی پتہ لگایا تھا اور نیچے کاجل بھی ڈالا تھا جس سے میری آنکھیں مزید پتلی اور لمبی لمبی لگ رہی تھی وینیو تھا یہ منال ریسٹورنٹ ہے جو کہ آپ کے راؤنڈ آباؤٹ پہ لیبرٹی چاک پہ آتا ہے اس کے ٹاپ پہ ہم نے کھڑے ہوئے تھے اور بڑا ہی مزہ آ رہا تھا اوپر سے ساری بلڈنگز وغیرہ نظر آتی ہے نیچے سے ساری گاڑیاں اور روڈز وغیرہ نظر آتی ہے تو بیو بھی بہت پیارا تھا ایکچلی لوگ پریفر نہیں کرتے بیچ کرو کہ لیکن آئی پریفر بیچ کر اس میں نیٹ لگتا ہے میں نے کہا آپ کو لائیٹ بھی دکھا دوں یہ دیکھنے میں کچھ اس طرح کا تھا اور نہائیت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں اس کے جو کام یہ کتنا خوبصورت ہوا ہوئے اور یہ تریڈ ورک ہے اس کے اندر انہوں نے باریک دلہ بھی یوز کیا ہوئے اور یہ فرنٹ اس کا پینل بہت پیارا بنایا ہے ایکچلی یہ جو میرا ڈریس تھا یہ تھا لائم لائٹ گولڈ کا تھا ان کے سی سیکشن سے میں نے اٹھایا تھا اور یہ جو ہے بہت پیارا سا فائن سا شیفون مٹیریل ہے جس کو کیری کرنا بھی بہت ایزی اور بہت کمفرٹیبل ہے اس کو بڑا مطا ہاتا ہے پہننے میں اور اس کے اندر طرح طرح کے پلیٹس بھی ڈلے میں ان کے اس کے جو بازوں میں اس پر بھی اس طرح کے جو ہے نا چونٹو والے پلیٹس ٹیلے میں جو کہ بہت کمپلیمنٹ کرتے ہیں یہ تھا اس کا ٹائٹس کا مٹیریل جو کہ مون لائٹ میں ہے اور یہ میں نے وہیں سے لیا تھا لائم لائٹ سے اور مجھے سیم میچنگ کے مل گیا تھا آنٹھیل میں آپ کو اس لئے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ اس طرح کی جو ڈریسنگ ہے وہ نیلم و نیریک ڈوامے میں آرہی ہے اس نے اس طرح کی کیجویل میں نا فیش ٹیل والے اور بلیک ٹائٹس اس نے کیری کیے ہیں اور وہ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں تو یہ کہ آپ اس طرح کی چیزیں کیری کر سکتے ہیں اپنے فنکشنز میں اور یہ جو ہے شیفون مٹیریل ہے اور اس وجہ سے آپ کو ایک سلم فٹ پی دیتا ہے شورٹ میں ہے کیشویل ہے اور پرس کے ساتھ کیری کی ہے آپ سوچ رہے ہیں یہ سب کیا چیزیں ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ بچوں کے جو کھیلنے کی چیز ہوتی ہے جس کو سلائم کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے لیکن مجھے تو یہ بہت بری اس سے لگتی ہے کیونکہ اس کی حالت تو ایک گھر میں رکھنے سے کچھ دنوں میں ہی یہ جیپ سی اکسپائر سے ہوگی ہے اس میں یہ دیکھیں اسے پانی پانی سا نکل رہا ہے تو ہم بچوں کو یہ اس طرح کی چیزیں لے کے دیتے ہیں اس سے تو بہت سارے جرمز وہ کیری کرتے ہیں پھر ان کی پیٹ خراب کے مسئلے بیماریوں کے مسئلے یہ سب کچھ آ جاتے ہیں تو اگر ہم اس طرح کی گندے پروڈکٹ جو کہ مارکیٹ میں آویلیبل ہیں ہم ان کو بچوں کو نہ دیں تو ہمارے بچے صحت مند رہیں گے اور یہ کہ ان کا پیٹ بھی خراب نہیں ہوگا بخار کا مستہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ بچوں کا گلے خراب یہ سب کچھ جرمز ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ کتنی زیادہ ڈرائے ہوگی ہے عجیب سی ہوگی ہے اور کچھ واٹری سی ہوگی ہے تو یہ سب بچوں کو آوائٹ کروائیں اور خود بھی آپ لوگ بچے بھی سیف رہیں گے یہ دیکھیں کچھ تو اس میں بہت زیادہ ڈرائے ہوگی ہے اور کچھ جو ہے اس میں ڈرائے ہوگی ہے اس میں کوئی خاص قسم کا کیمیکل ڈیوز ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو ہر قسم کی کیمیکل سے فری رکھیں انہیں دور رکھیں تاکہ بچے جو ہیں صحیح سے گروہ کر سکیں آپ توچھ رہے ہوں کہ یہ اب کیا سب کچھ ہے ایکچلی یہ ہے ایک ویڈیوم ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے نا پہلے بہت ساری فشیز ہوتی تھی تو مشکل یہ ہوئی ہے کہ ایک دن لائٹ اچانک سے چلی گی جس کی وجہ سے ساری فشیز مر گئی تو یہ ایک ٹائپ کی فش ہے جس کو ہم سوپر فش کہتے ہیں ٹھیک ہے اس سوپر فش کا کام ہے جسے اس کو پانی کو صاف رکھنا اور یہ جو باقی فشیز تھے اس کا جو بھی ویسٹ تھا تو یہ وہ کھاتی ہے تو یہ فش دیکھیں آپ کتنی آپ کو کلیر نظر آ رہی ہے میں آپ کے ساتھ پہلے والا بھی اپنا شیئر کروں گی ایک ویڈیوم جو یہ پہلے ہوتا تھا جس میں فشیز تھی تو اب خیر نہیں ہے وہ ویسنڈلی دو تین دن پہلے لائٹ کیوں کہ کافی جا آ رہی تھی اور یو پی ایس پروپر لی کام کر رہا تھا لیکن اچانک کیا ہوا کہ یہ جو فلٹرز ہیں جو کہ اس میں آکسیجن سپلائے کرتے ہیں اچانک سے وہ کہیں بند ہو گئے تو یہ جس سخت جان مچھلی تھی یہ بچ کی باقی مچھلیاں جو ہیں وہ بچاری ساری مر گئی ہیں جو بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں پھینکنی پڑی اب دیکھیں اس کی کس طرح سے یہ جب کھانا کھاتی ہے کس طرح سے اس کا ہے طریقہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ یہ بچ کی اور باقی ساری جو ہے ہمارے بھی دیکھنے میں بہت ایریٹیٹنگ سا اس کا پیٹرن ہے انسان کو الجنسی لگتی ہے لیکن اللہ کی بنائی بھی مخلوق ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو گندی ٹوائز گندی مطلب جسہ سلائم بغیر ہے اس سے اوائٹ کرنے کے بجائے ہم ان کو ایک پیٹ لے کے دیں اور وہ جو پیٹ ہیں بچے اس سے کھیلیں اس سے مانوس ہوں اس کی خیال کریں اس کی صحت کا اس کی کلیننگ کا اور ان پر توجہ دیں تو یہ کہ اس سے یہ رہے گا کہ بچے جو ہیں وہ خوش بھی ہوں گے ان میں پیار محبت کے جدو پیدا ہوگا سمپتی پیدا ہوگا لیول اف رسپونسیبیلیٹی آئے گی جی یہی تھی ساری فیشز جو بہت تکلیف سے اور ہمیں بہت دکھ ہوا جو ساری مر گئی اور یہ جو آئی ہے یہ تو کافی بڑی ہوگی تھی وائٹ والی بھی دو جوڑا تھی یہ اورنج والی بھی لیکن بس جاندار چیز ہے نا جب یہ مر جاتی ہے تو انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ بے زبان جانور رہے ہیں اسے آواز بھی کوئی نہیں نکال سکی بس فلٹر بند ہوئے آکسیجن کی کمی ہوگی اور پھر یہ اس طرح سے بچاری مر گئی تو یہ سویپر فیش ہے ان کے ساتھ ساتھ اب سویپر فیش اکیلی ہے یہ والی سب سے بڑی فیش تھی اور یہ بھی تھی بس اب صرف زیادہ رہے گی ان کے ان کے ساتھ کافی معنوس تھے اور ایکویریم کو دیکھنا بہت اچھا لگتا تھے بی 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 کنٹرول ہوتا ہے بچے سے رسپانسبل بھی ہوتے ہیں اور ان کو سمپتی بھی ہو جاتی ہے بس بچوں کو اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ان کو پیٹس دیں اور جس سے وہ بچے جو ہے اپنا اٹیشمنٹ ہو اور باقی جو ہے زنگی میں یہی ہمدردی اگر ہوتی انسان کی دل میں تو انسان دوسرے کے کام بھی آتا ہے اور باقی ہوفیلی آپ کو میرا آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا اپنا بہت سا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اوکے ٹیک کیر اللہ حافظ اوہو یہ تو کہنا میں بھولی گی میرے شیئر چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں میری آنے والی ہر نئی ویڈیو دیکھیں اور اپنا بہت سا خیار کریں اللہ حافظ چلنے جی فائنلی کل پھر ملاقات ہوتی ہے کل پلیز میری نئی ویڈیو بھی دیکھنا اسے لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا اور مجھے بہت سارے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اور یہ بھی ضرور مجھے بتانا کہ آج کا آپ کو میرا جو ہے ایڈریس کا ریویو آپ کو